ہیلو گائز آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم انڈیفنیٹ آرٹیکلز اے اور این کا یوز ڈسکس کریں گے the choice between a and an is determined by sound a اور این انڈیفنیٹ آرٹیکل کی سیلیکشن کسی بھی ورڈ کے sound یا اس کی پرنانسیشن سے کی جاتی ہے انگلیش گرامر to the point written by آفتاب احمد اس بک میں آفتاب احمد لکھتے ہیں کہ کسی بھی انگلیش ورڈ کو جب پرنانس کیا جاتا ہے تو اگر اردو میں پرنانس کرتے ہوئے اس ورڈ کی sound الیف یا المدہ سے سٹارٹ ہو تو وہاں پہ ہم ان کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ سیم ہی لکھا ہوا ہے before a word beginning with a wall sound ان is used کہ ایسا ورڈ جس کو پرنانس کرتے ہوئے وہ wall sound کی آواز دے وہاں پہ ہم ان یوز کریں گے تو ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں like an apple an enemy an ink pod an orange an umbrella an ar an honest man an iron it will be noticed that the words are honest iron begin with a wall sound کہ یہ نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ورڈز ہمارے پاس پرنانس کرتے ہوئے wall sound دے رہے ہیں as the initial consonant h is not pronounced کہ جو ہمارے پاس initial word h ہے یا h letter ہے اس کو پرنانس نہیں کیا جا رہا ہے before a word beginning with a a consonant sound a is used کہ ایسے ورڈز جو consonant sound دیں like ایسے ورڈز جن کو پرنانس کرتے ہوئے سٹارٹ میں alif یا المدہ کی آواز نہ آئے تو وہاں پہ ہم a use کریں گے as اس کو ہم a بھی بول سکتے ہیں like a boy a reindeer a woman a yard a horse a hole also a university a union a European and a unicorn a useful article because these words university union extra begin with a consonant sound that of u similarly وہ اسے کہ یہ جو تمام ہمارے پاس ورڈز ہیں یہ کیونکہ consonant sound دے رہے ہیں جو کہ u ہے similarly وہ اسے a one ruby such a one a one eyed man تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس pronounce کرتے ہوئے consonant sound کی آواز آ رہی ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ a یا a اس کو use کریں گے some native english speakers use an before words beginning with h if the first syllable is not stressed some native speakers جو ہیں native speakers ان انگریزوں کو بولتے ہیں یا ان لوگوں کو بولتے ہیں جن کی مادری جو زبان ہے وہ english ہی جو use an before word beginning with h if the first syllable is not stressed کچھ الفاظ کے ساتھ وہ ان لگاتے ہیں اگر ان میں first syllable کو stress نہ کیا جائے تو اس کی examples ہیں ہمارے پاس نوال 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 دیکھ جا سکتا ہے اوکے تھانک یو فور واشنگ